تارا چمن ہے جو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو بڑے شان کے ساتھ مدینے سے چلا تھا یہی وہ زمین ہے جہاں دو محرم کو زہرہ کے لال نے قدم رکھا تھا آپ دیکھیں کہیں آپ کو اکبر کا کہیں قاسم کہیں گنج شہیدہ کہیں تلع زینبیہ کہیں خیام حسینی یہ سارے وہ مناظر کے احساس ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں رونے والوں سوگوران امام مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام جو اٹھائیس رجب کو چلے تھے جب سرزمین کربلا پہ دو محرم کو پہنچے تو زمین کربلا کو علی اکبر کے نام سے لیا گیا جسے زمیدار کربلا کہتے ہیں حسین فر سے ملاقات ہوئی غریب زہرہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے یہ کون سی جگہ ہے کسی نے کا مولا اسے شت فراد کہتے ہیں پوچھا کوئی اور بھی نام کہا ہاں ارز نینوہ کہتے ہیں کہا اور بھی کوئی نام کہا ہاں اسے کربلا کہتے ہیں حسین نے کہا انہا لیلہ وینہا لہ راجعون ہماری منزل آگئی تاریخ کہتی ہے کہ ایک تیز ہوا چلی علی کی بیٹی کے سر سے چادر ہٹی زینب نے گھبرا کے پوچھا بھئیہ یہ کون سی زمین ہے آوازی بہن یہ کربلا ہے یہیں اکبر ایڑیاں رگڑے گا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے خیمے تاراج ہوں گے سکینہ کے رخصار پہ تماشے پڑیں گے یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرے غریب بھائی کو رولایا جائے گا رونے والوں خیمے نزب کر دئیے گئے مجھے نہیں پتا یہ سامنے احساس پیش کیا گیا ہے یہ فراد ہے یاد دلاؤں آپ کو جب دو محرم کو یہ قافلہ پہنچا تھا تیز دھوک تھی گرمی تھی سفر کی حدد تھی عباس غازی آواز دیتے ہیں فراد کے ساحل پہ خیمے نزب کر دئیے جائیں خیمے نزب کیے جانے لگے میری طرف دیکھئے گا بہت قیامت کا منظر ہے کاش میں احساس آپ تک پیش کر پاؤں فراد خیمے کنارے نزب کیے جانے لگے عباس جسے علی نے دعا میں مانگا تھا جسے کہا گیا تھا کربلا کربلا جب وہ کربلا آیا تو اپنے ہاتھوں سے خیمے نزب کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے قمر بنی حاشم کے پاس بچے کھڑے ہوئے تھے بچوں میں سے کسی نے کہا غازی یہ جگہ بہت اچھی ہے ٹھنڈی ہوائیں خیموں تک پہنچیں گی بچوں کو راحت ملے گی اسی میں کسی بچے نے یہ کہہ دیا کہ غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ فراد کے ساحل سے خیمے ہٹ جائیں عباس نے آواز دی ہوگی جب عباس موجود ہے تو خیمے کیوں کر ہٹ سکتے ہیں عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ محرم کی تیسری تاریخ آئی حکم آیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں شیر نے تلوار اٹھائی ترائی پہ بکھر گیا اب جو بپرا ہے تو یہ خبر حسین تک پہنچی بہن کے خیمے میں آئے عوازی بہن عباس کو ہمیشہ یہ کہہ کے روکا عباس ابھی نہیں کربلا ابھی نہیں کربلا اے بہن کربلا آگئی کیا کہوں عباس سے جا کر عزیزوں یہ عباس ہے عباس جس نے دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھایا عباس سمجھ گیا کہ خیمے ہٹائے جانے ہیں مولا سے عوازی مولا کیا خیمے ہٹائے جانے ہیں کہا ہاں عباس خیمے اگر ہٹ جائیں تو بہتر ہے کہاقہ اتنی تو اجازت ہے نا کہ عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا دے روتا ہوا عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا رہا تھا سوچو غازی پہ کیا گزر گئی ہوگی شاید اس بچے کا وہ فقرہ یاد آیا ہوگا عباس کہیں فراز سے خیمے ہٹیں گے تو نہیں لو سوگواروں خیمہ ہٹ گیا اب ہوا یہ کہ خیمے میں پانی ختم ہونا شروع ہوا خیمے سے الاتش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہی یہ ہے گنج شہیدہ اسی گنج شہیدہ میں ایک شہید ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر اللہ جب حجوم فوجوں کا بہتا چلا جا رہا تھا تیکمتہ زینب بھائی کے قریب گئی اور جا کے کہتی بھائیہ نرغہ آدھا میں ہم گھر گئے ہیں بھائیہ فوجوں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے اے بھائیہ میں آپ کو ایک بات یاد دلاوں کہ زینب وہ کیا کہ اے بھائیہ آپ کے بچپن کا دوست حبیم بھائیہ اگر اسے بلا لیتے حسین نے خط لکھنا شروع کیا زینب نے آواز دی بھائیہ اگر زینب کو اجازت ہو تو بہن بھی ایک فقرہ کہنا چاہتی ہے کہ بہن بتاؤ وہ کیا کہ بھائیہ خط مکمل ہو گیا کہاں ہاں زینب رونے والوں یہ بہن ہے نرغے آدھا میں آج اتنا بڑا مجمع چاہنے والوں کا ہے کل یہی جو خیمہ آپ دیکھ رہے ہیں نرغے آدھا میں کرا ہوا تھا زینب نے کہاں بھائیہ ایک شطر میری طرف سے لکھ دو کہاں وہ کیا کہ حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا حبیب جلدی آ جانا لو سوگواروں حبیب چلے انسار میں تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی کسی نے کہا زینب حبیب آ گئے کہ جلدی سے جاؤ اور جا کے حبیب کو سلام کہہ دو کسی نے آ کے کہا حبیب تمہیں علی کی بیٹی سلام کھیلاتی ہے حبیب نے موپے تماشے مارے اللہ زینب علی کی بیٹی مجھے سلام کہلا رہی ہے عزیزوں اسی میں جو آپ کے سامنے یہ گنج شہیدہ ہے ایک شہید اور ہے ایک شہید اور کہ جسے خسین کی مظلومی پہ خسین کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا رات کی تاریکی میں مولا نے محسوس کیا تھا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ بفقرہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے تو شہزادیوں کی آمد کا منظر پڑھنے کو کہا گیا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ محسوس ہو کیجئے وہ رات کی تنہائی میں مولا نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو قدموں کی آہٹ محسوس کی تو کیا دیکھا نافے چلے آ رہے ہیں کہ نافے آوازی مولا کہ نافے میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں کہ مولا حکم دے کہ نافے جاؤ گھر چلے چاؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بیعت اٹھائے لیتا ہوں کہ مولا میں مو سے نہیں ڈر رہا کہ نافے میں اس لیے نہیں کہہ رہا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نافے تمہارا آباد گھر ہے نافے رو کے کہتے ہیں مولا میرے بچوں کا اتنا خیال وہ جو خیموں میں پیاسے بچے ہیں ان کا کون ہے آوازی نافے کہ مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی عزیزوں حسین خیمے کے پشت پہ لے کے آئے کہا نافے میں اس مقام پہ لائیا ہوں کہ صبح جنگ ہو ایسا نہیں کہ خیمے تاراج کیے جائیں میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں نافے تم یہیں ٹھہر جاؤ اب میں نشیب میں جا رہا ہوں حسین ابن علی نشیب میں گئے جب روتے ہوئے واپس آئے تو نافے نے دیکھا کہا نافے فرماتے ہیں مولا نافے تم جاننا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا میں نشیب میں گیا تھا جس جگہ میں کل پیاسا زبا کیا جاؤں گا میری ماں بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے رونے والوں میں نے ختم کر دیا یہ ان سب کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کی لاشیں آپ دربت دیکھ رہے ہیں یہ گنج شہیدہ ہے غریب زہرہ کا ہے وہ خیمے آپ کے سامنے مکمل خیمے ہیں آل محمد خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی اے رونے والوں آپ کے سامنے ایک منظر اور ہے اسی میں کہیں مجھے نہیں نظر آ رہی ہے مجھے بتایا جائے یہیں کہیں ہر کی بھی تربت ہوگی کون ہر کہ حسین نے جتنے شہید آئے ہیں جن کی آپ تربت دیکھ رہے ہیں کسی کو جلدی مرنے کی اجازت نہ دی تھی اکیلا شہید ہر ہے جسے دوسری دفعہ میں اجازت دے دیا مولا سب نے منتیں کی تب اجازت دی ہر کو آپ نے دوسری دفعہ میں اجازت کیوں دے دی عجب نہیں حسین کی آواز آئے اس لیے میں نے دوسری دفعہ میں اجازت دے دی کہ جب یہ دشمن بن کے آیا تھا تب تو میں نے اسے سہراب کیا تھا آج جب دوست بن کے آیا ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں ہر کی خدمت میں پیس کر سکوں اللہ یہ غربت حسین ہے لو سو گواروں حسین پیاسے زبا کر دیے گئے اکبر نے ایڑیاں رگڑی سینے پہ برچی کھا کے اسی مقتل کا جو منظر ہے حسین نے کیلے میتیں اٹھائیں گیارہ محرم کو انہی لاشوں کے درمیان سے آل محمد کو قید کر کے لے جایا گیا روتی ہوئی بیبیاں کہتی تھی اے میرے وارسوں معاف کر دینا آج ایسے گزارا جا رہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے تم سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو لو زندان سے رہا ہو کے قیدی چلنے لگے ادھر سے جابر زیارت کے لیے آئے جابر نے رونا شروع کیا ایک آواز آئی جابر چھوڑ دو میری قبر کو میری پہن زینب آ رہی ہے اللہ وہ بیبیاں جنہوں نے دربت پر روتی ہوئی گزری تھی ان کی اماریاں کرونا پہنچ رہی ہیں جس گھڑی کبر شہدین پہ جابی آئے ارے عشق آنکھوں سے بہت دے تلک بہی ساتھے آئی مرکدی سے صداے میرے زائے ہائے ارے اس سے پہلے کی یہاں میری پہنے آ جائے ارے چھوڑ دے کبر کوب تو میری تنہا جابی ارے میری ترمت سے ابھی تو چلا جا جابی قبر شاپیر سے آتی تھی صدا رہے رہے کر میری تربت سے ابھی دور چلا جا جابی چھٹکے زندان سے آتی ہے ہماری خواہر میری تربت سے ابھی دور چلا جا جابی موسیقی سوگوارا نمام مزڑو میں کربلا وہ ماہیں جو گیارہ محرم کو روتی بھی گزری تھیں آج آپ سن کے رو رہے ہو وہ ماہیں جنہوں نے بیٹوں کی میتیں دیکھی تھیں آج ہر بی بی طربت پہ پچھاڑے کھا رہی ہے زینب نے یہی تو کہا تھا پہلے ہم کربلا جائیں گے بھائی کے ماتم کرنے کے لیے لیجے سوگواروں یہ اماریاں آگئیں بیماریوں کو بٹھالا جا رہا ہے میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ منظر ہے اکبر کی طربت ہے حسین کے اٹھارہ ورس کے بیٹے کی لیلہ قریب آئی ہوگی عزیزوں قیامت کا منظر رہا ہوگا بیٹے کے قریب جا کے کہا ہوگا اکبر تو ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ چکا ہے ماں بازاروں سے گزر کے آ گئی ہے اکبر شام کی عورتیں کہتی تھیں کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو عزیزوں پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی سرحانے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی زمین مقتل کی کہتی ہے کہ دم مشکل سے نکلا ہے زمین مقتل کی کہتی ہے کہ دم مشکل سے نکلا ہے سنا نکل گئی اکبر کا دم نکلتا نہیں نجانے سغرا سے کیا کہے کے آئے تھے اکبر نجانے سغرا سے کیا کہے کے آئے تھے اکبر ہوائے شامِ غریبہ نے سب بجھا ڈالے چراغ جتنے جلائے تھے سغرا نے وہ سارے چراغ امید کے بجھ گئے ہیں اللہ یہ بی بی آئیں مقتل میں پچھاڑے کھا رہی ہیں زینب اپنے غریب بھئیہ کی تربت پہ گئی اب اس کے بعد ابباس کی تربت کے قریب گئی چھوٹی سی تربت دیکھی بہت دیر تک روئی ہے آواز دی ابباس تمہارا قد بڑا تھا تربت اتنی چھوٹی ہے ابباس تمہارے باس حقینہ نے تمہیں یاد بہت کیا ماں رباب اپنا وہ بیٹا جسے دو دو بار نہر کیا گیا تھا حسین نے چھوٹی سی تربت بنائی تھی ہائے وہ ماں ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بیٹا جسی مقتل میں بابا کے سینے پہ سجاد غریب نے آواز دیا ہوگا اے پھوپی اممہ ہم نے لاشیں دفن تو کر دی بہجاز اے امامات ایک کے قبروں کے نشان بتانا شروع کیا عزیزوں پہلا دن گزرا دوسرا دن گزرا اب جو تیسرا دن آیا تو کیا دیکھا بی بیاں قبروں پہ پچھاڑے کھا رہی ہیں سجاد نے یہ منظر دیکھا اپنے اندر تابع زبت نہ رہی آواز دیا امام وقت کا حکم ہے ساری بی بیاں کربلا چھوڑ دے اس لیے کہ سجاد میں اب اور لاشیں اٹھانے کتاب نہیں ہے لو بی بیاں روتی بھی کربلا سے مدینے جا رہی ہیں آواز دے رہیے میرے والی وارس اگر زندہ رہی تو لوٹے آوگی لو بی بیاں مختل چھوڑ رہی ہیں ساتھ آئی تھی اکیلے واپس جا رہی ہیں سب نے مختل آباد کر دیا مائے آواز دے رہیے بڑی شان سے لائے تھے تم سب نے کربلا آباد کر دی مائے کس موں سے واپس لوڑ کے پتن جائے آئے کربلا آئے سیندے گیر ویدات آئے قتدگار حضرت شبیر ویدات آئے قبر ابن ساہی بھی تطہیر الویدات آئے آئی جان جاتی ہے پھر شیخی آئے کیا کیا سیند نواز رسول کی آئے تم نے مجاوری بھیلا جس کی قبول کی تم لے مجاوری بھیلا جس کی قبول کی کیا قیامت ہے یہ شہزادی بطول کا تارا چمن ہے جسے رولا رولا کے شہید کر دیا گیا اٹھائی سجب کو جو بڑی شان کے ساتھ آئے تھے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی سب نے مقتل آباد کیا آل محمد کو لوٹ لیا گیا زینب بیردہ ہو گئی عباس نے فراد کی طرح ہی آباد کر لی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے اکبر ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ چکے آل محمد مخدرات اس متو طہارت کو قیدی بنا کر گیارہ محرم کو گزارا جا رہا ہے مائے آواز دے رہی اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا ماں رو نہ سکی تم پر مگر وعدہ رہا لوٹ کے آئے گی رونے والوں اب یہاں سے زندان کی طرف ذہا ہو کر بی بیاں پہلے کربلا ہی اب کربلا سے سجاد غریب لے کر واپس مدینے جا رہے ہیں زینب کی آواز آئے گی نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی آل محمد اسیر کر لیے گئے تھے مگر آج جب رہا ہوئے ہیں تو خوش نہیں ہیں اس لیے کہ بچوں نے کربلا آباد کر دیا ہے زینب کو یاد آتا ہے جب اٹھائیس رجب کو چلی تھی تو ایک ایک جوان آکے کہتا تھا شہزادی میں سوار کر دوں بی بی میں سوار کر دوں شہزادی میں سوار کر دوں تو زینب نے رو کے آواز دیا تھا بھئیہ حسین ان سب کو دیکھ رہے ہو یہ مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھئیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو اسی شان سے مجھے واپس اتارے سجاد کو اشارہ کیا آواز دیا میرے لال تم آگے آؤ بنی حاشق کے جوانوں سے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ ارے عجید تیامت تھی آواز دیا سجاد تم ہی وہ ہوگے جو پوپی کو سوار بھی کروگے تم ہی وہ ہو جو پوپی کو واپس مدینے لے کے آؤگے اب پر پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں کربلا آباد کرنی ہے اب پاس تمہیں فراغ کی طرح ہی پیار آم کرنا ہے آزم تمہیں مختلا آباد کرنی ہے لو حسین تنہا ہو گئے گوت کی پالوں کے ساتھ کربلا آباد کردی علی کی بیٹیاں لوٹ کے مدینے آگئیں اے بھائیاں میں بے نکاب ہوں رہگیروں کو ہٹا ارے رو کے کنات اکبروں عباس کو بھلا ہائے خالی ہے گوہ بھابی کی اسگھر کو دیتے آ اور سردار سارے کافلے کے آگے ہوتے ہیں اور تیار کروا ہوا اور آپ سوتے ہیں تیار کروا ہوا اور آپ سوتے ہیں موسیقی موسیقی